مالک الملک خالقی کائنات پروردگاری عالم باتصدوں کے چاہردہ معصومین اور برکتِ صاحب الزمان اجلاللہ تعالیٰ فرد شریف ہم سب محبانِ آلِ محمد اس مقدس و مطر جشن میں اکٹھے ہوئے جس مقصد کے لئے اکٹھے ہوئے وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما خالقِ کونین روہ زمین پر ہم لوگوں کے دلوں میں محبتِ آلِ محمد جو بسائی گئی ہے ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما روہ زمین پر ہر زی روہ زمانی کے امام کا صدقہ کھاتا ہے کہیں بھی ہو کوئی بھی ہو خداوند عالم اس ذکر کا صدقہ ہمیں اس سرکار کا صدقہ کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما خالقِ عرض و سما اس مقدس ذکر کا صدقہ ہم سب کو طاقت عطا فرما تیرے آنے والی حجت کا سامنا کر سکے ہم سب کے ورسہ سادہ تو مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکرے امام میں شامل ہو خالقِ کونہِ مالی کے عبض و سما اس خوبصورت جشن میں خوبصورت دعا دل سے آمین کہیے گا جب حجت کا ظہور ہو اس کو صورت شب کا صدقہ کوئی مومن رہ نہ جائے سب لبائک کہنے والوں کا شامل ہو صدقات نے جو احتمام کیا میں نے یہ نہیں کہتا کہ مولا اسے قبول فرما کیونکہ میرا عقیدہ ہے اگر امام قبول نہ کرتا یہ جشن نہ ہوتا اسے نسرت امام زمان میں شمار فرما اللہم شل على محمد و اولی محمد و اجل فراجا اولی محمد ناری تکبیر ناری تکبیر ناری رسالانی ناری رسالانی ناری حیدری ناری حیدری ناری حیدری یو امام المنتدر یو امام المنتدر یو امام المنتکم یا وارثِ خونِ حسیب یا وارثِ خونِ عباس یا وارثِ خونِ علی اکبر یا وارثِ خونِ علی اصغر یا وارثِ خونِ امیر قاسب اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علا شاید شاید انبیاء عالی تیوین التاہرین المحسومین خصوصاً اللہ حفی کل موجود ونور اللہ حفی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمتِ دارین المحیط بالمشرکین والمغربین مدینہ تلیل موسکلین سبڑل اسراد الانیاء نور الانوار الجلیاء میراج الاکول موصل الاصول ابل وقتِ و مولا زمان شریک القرآن وارثِ قرآن مذہر الانیمان کامیت کفر و تغیار جشن و صاحب و زمان کا القاب ہوں صاحب و زمان کے رئیت و صاحب و زمان کی چہروں پہ مسکراتی نہ آئے رئیت ہونے کا فائدہ کیا ہے میں بسم اللہ کروں خوش نصیبی ہوتی ہے ہم لوگوں کی کہ ہم جیسوں کو ایسی محفل نصیب کرواتے ہیں ورنہ کہاں وہ مقدس گھرانا کہاں ہم لوگ یہ یقین جانیے جو بھی ذکر کہیں بھی ہو شاہ جی میں اپنی جتنی دفعہ بڑھا ہوں اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں انہوں نے ہم جیسوں کو اپنے ذکر کے قابل جو پڑھ بیٹھا ہوں کتابوں میں سید یقین کیجئے جو کتابوں میں پڑھ بیٹھا ہوں کجا یا آلِ محمد کجا ہم لوگ یہ ان کی قریمی ہے یہ ہمیں اپنے گھر پر درود پڑھنے کے قابل بناتے ہیں یہ یقین جانی ان کی قریمی ہے یہ ہمیں قدم چلا کے اپنی بارگاہ میں بلاتے ہیں یہ ان کی قریمی ہے ہماری گناہگار آنکھوں کو علمِ عباس کی زیارت کے قابل بناتے ہیں یہ ان کا حسان ہے اس لیے کبھی بھی نہیں کہتے کہ یہ میں نے کیا میں گیا میں جاؤں گا میں نے پڑھا میں پڑھوں گا یہ میں اور آلِ محمد یہ جشتی نہیں یہاں صرف ایک ہی بات جشتی ہے صرف آپ کا حسان صرف آپ کا شکریہ صرف آپ کی قریمی اتنی بھری کائنات میں ہم جیسوں کو اپنی محبت کے قابل بنایاں مہربانک صاحب وہ زمان سننا ہے تو بسم اللہ آپ میرا تھوڑا تھوڑا ساتھ دوگی مجھے یہ یقین ہو عرفان کے موتی میں آپ کی جوڑیوں میں ڈال کے جا رہا ہوں یہاں زمین پہ نہیں ڈال کے جا رہا ہے میں ذکر شروع کرنے سے پہلے سرکار کی الکاب پڑھنا چاہتا ہوں چہروں کی مسکراتیں محسوس کروں گا پھر میں دیکھوں گا کہ میں نے کیا پڑھنا ہے اور کہاں سے کیا پڑھنا ہے اس مقدس ممبر کا وارث اس ذکر کا وارث علم کا وارث جھولے کا وارث تازیے کا وارث زلدنہوں کا وارث امام بھرگہوں کا وارث ولیوں کا وارث وسیعوں کا وارث نبیوں کا وارث سلونی کا وارث میراج کا وارث مبہلے کا وارث غدین کا وارث اپنے نانا کی ظنفوں کا وارث چاہران اماموں کی دستار ہے اس طور میں اکل ہوتاً والش غاہر آل محمد قائم آل محمد منطق میں آل محمد وارش آل محمد نور آل محمد برقد آل محمد مسرعت آل محمد عید آل محمد تنویر آل محمد توقیر آل محمد تابیر آل محمد تصویر آل محمد اکیتال اولیاء حضور آپ نے میرے بہت بڑا تعرف کرا دیا ایک آپ نے مجھے لفظ قبلہ دے دیا قبلہ آئیں گے کہہ جاؤں آج کرشنگر اپنے امام کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں لفظ قبلہ جست ہے زمانے کے امام کو جس کو اچھا لگے آج کے بعد اسے کہنا مجھے نہ کہنا میری کیا اوقات ہے یقین جانیے مقدس ممبر میں کھڑا ہو یہ قبلہ اسے جستا ہے تک کی بہجت صاحب عارف آلم دین شہزادی معصومہ اکم کے روزے پہ اکثر نماز پڑھانے جایا کرتے تھے ان کے ایک شاگرد رشید سبزہ دارائے میرے پاس تشریف علی ملقات ہوئی مجھے فرمانے لگے کہ سید آپ کو ایک آج بات سناؤں میں نے کہا جی سنائیے کہ لگے جی قبلہ صاحب اکثر نماز پڑھانے جایا کرتے تھے لیکن انہوں نے جب سے ٹوکا ہم نے ان کو قبلہ کہنا چھوڑ دیا میں نے کہا جی کیا ہوا کن لگے جو وہ جانے لگے پروٹوکول دینے کے لیے دائم بائیں جو کھڑے تھے افراد انہوں نے کہا راستہ دو قبلہ آگئے کہتے جھکی ہوئی کمر تھی فوراں سیدھی کر کے کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم قبلہ کہا ہے انہوں نے کہا حضور ہم آپ کو پروٹوکول لے رہے تھے انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں قبلہ کہتے کسی ہیں یہ ہم جیسوں کے لیے لکب نہیں کم از کم میں نہیں پسند کرتا آپ نے لے لیا کوئی بات نہیں قبلہ وہی ہوتا ہے جو ہمارے دادا کا بھی قبلہ ہو ہمارے پر داداؤں کا بھی قبلہ ہو ہماری نسلوں کا بھی قبلہ ہو اور قبلہ ہونے کے لیے ضروری ہے اس کو صاحب ہونا ضروری ہے اس لیے تو کہتے ہیں صاحب الزمان جو تعرف کر آگئے میرا دل ہے کہ میں صرف صاحب الزمان پہ یاد گفتگو کر جاؤں یہی میرے امام کے رئیت کو سمجھ آگیا تو کمال ہو جائے گا کہ شایدی مجھے ساؤنڈ تھوڑا سا ڈسٹرپ کر رہے ہیں میں محسوس کر رہوں پتنی آواز سائی پہنچ رہی ہے نہیں صاحب الزمان روح الزمین پہ ہر علی ولی اللہ کا حامی نماز کے بعد سلام کرتا ہے شریق القرآن سے شروع کرتا ہے صاحب الزمان پہ مقبل کرتا ہے آخری سلام شریق القرآن خلیفت الرحمان کامیل کفر و تغیان دفعی الظلم و لدوان امام نوائی مامل انسے والجاب صاحب الاسر والعمل زمان اب دیکھیں ابھی میں نے کہا ہے آپ کی یہ گردن چھوک گئی ایسے ہی ہم نماز میں اپنی گردن چھوک آتے ہیں چلو میں تھوڑا پریشان نہ ہو جاتا تم تھوڑا پیچھے جاتا ہوں سید السلام علیکہ یا نبی اللہ یوں پڑھ رہے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ یوں پڑھ رہے ہیں پڑھتے پڑھتے کربلا کازمین غریب الغربہ بھی پڑھا تو یوں پڑھا پتہ نہیں کون ہے صاحب جو ہی آتا ہے السلام علیکہ یا شریق القرآن کمر بھی جھگ جاتی ہے آنکھیں بھی گھبر آگئے ہو آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہیں کمر بھی جھگ جاتی ہے بھلا کیوں باقی ماسوموں کو بھی تو سلام کیا نہ کمر جھگی بتائیں کبھی آپ نے السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے ہوئے کمر جھگ آئی ہو آنکھیں بند کیوں کیوں شریق القرآن پہ ہی شروع کر دیتے ہو وجہ یہ ہے گیارہ آپ کے امام ہیں مگر زمانے کے امام نہیں بندے کبر آگئے ہیں امام میں زمانہ ہر دور میں ایک ہوتا ہے لیکن ابھی نہیں واضح کر پا ہے بندے کبر آگئے بندے پریشان ہوگئے کرشن اگر پہلا پہلا خطاب ہے ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھنا ان کو جدا نہ کرنا یہ شہزادیں ایک ہی نور کے پھیلی ہوئی کرنے ہیں لیکن کیا کریں مجبوری ہے ہر دور میں چہرہ بدل بدل کے آتے ہیں کبھی علی بن جاتے ہیں کبھی حسن بن جاتے ہیں کبھی سجاد بن جاتے ہیں کبھی قازم بن جاتے ہیں کبھی قائم بن جاتے ہیں ہیں شہزادیں ایک ہی نور کی کرنے اور میں سید میں ان کے دنیا میں آنے کے منظر پہ گفتگو ہی نہیں کروں گا اور نہ ہی کبھی میں عقیدہ بتاؤں گا میں کس عقیدے کا قائل ہوں میں سمجھتا ہوں عقیدہ وہ ہے جو کردار سے نظر آئے وہ عقیدہ نہیں جو زبان سے پتا چڑھے اوہ میں یہ مانتا ہوں اوہ میں یہ مانتا ہوں عقیدہ بیان کرنے کے لیے پھر میں کوشش میں ہوں اللہ کرے وہ میار آجائے مجھے علی منوانا نہ پڑے دنیا مجھے دیکھ کے کہ اگر یہ علی کا نوکہ رہے اس کا عدی کیسا ہوگا توفہ دے جاؤں دے جاؤں اس مقدر جشن کی قسم آپ کی مشہور کتاب ہے حدیت شیعہ معصن فرماتے ہیں غیبت میں سید کو اس طرح درود پڑے اللہمہ صلح علی محمد و آؤلے محمد و عجب فارج آؤلے محمد فرمائے اللہ اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو دیکھنا ہے ملکہ سردار کی مقدس بارگاہ میں ملکہ بڑھوں ترنسان ہیں میں نہیں شاہدی گفتگو کروں گا کہ یہ دنیا میں آتے کیسے ہیں میرا جو گردن پہ توق ہے وہ ان کو جاننے کا نہیں ان کو ماننے کا ہے میری مجبوری ہے بس اتنا کہہ جاؤں گا میں اس گھر کے شان و عظمت میں کیا کہہ سکتا ہوں یہ آتے کیسے ہیں پر ایک بات ہے تمام علماء متفق ہیں یہ جب بھی آئے جہاں بھی آئے کم از کم ان کی ماں مسلحے پہ بیٹھی ہوتی ہے اس سے زیادہ میں نہیں بات کر سکتا باقی آپ بہتر سمجھتے ہو مجھے حکم ہے ان کو ماننے کا نہ کہ ان کو جاننے کا یہ کون ہیں کہاں سے ہیں کب سے ہیں یہ میرا ٹاپک نہیں مجھے حکم ہے ان کو مانو اور شاہ جی یقین کی جی پوری پاکستان تقریبا میں پڑ بیٹھا ہوں آدھی دنیا بھی پڑ بیٹھا ہوں خدا کی قسم بہت بہت بڑی کمزوری ہے ہم سب میں ہم ان کو تو مانتے ہیں پر ان کی نہیں مانتے ہیں اور اس کی یہی سب سے بہت بڑی 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 بیماری یہی ہے ہم ایک دوسری سے دستوں گیرے بعد ہیں اگر ہم ان کی مانتے تو ہر مومن کو اپنے سے پہتر سمجھتے ہیں اس کا میار اور ہے اس کا میار اور ہے اس کا میار بلند ہے اس کا میار میرے سے کئی بلند ہے وہ بہت بڑے میار کا بند ہے کسی نے کہہ دیا وہ مومن ہے میں کہوں کیوں میں کیوں کسی مومن کی عقیبت کروں پہتہ نہیں اس کے اندر مولا کتنا ہے کمزور ہیں ہم اللہ کرے ہم ان کو بھی مانے اور ان کی بھی مانے بس جتنے اشارت دینا تھا ہمیں دے گیا صاحب الزمان کون صاحب الزمان شاید میں سرکار کا پہلا لکب پہلے تشریح نہ کرتا جاؤں شریکل قرآن ہے دل لو جی یہ میرے عرصہ دراز بات مولا کہا تو یہ سید سامنے تشریح فرما ہے انہوں نے اپنے گھر کے ساتھ ایک کربار شروع کیا انہوں نے کال کی کسی دوست کو کسی بھائی کو کہ جناب تشریح لائیے میں آپ کو شریک بنانا چاہتا ہوں انہوں نے کہا حضور میرے پاس پیسے نہیں میرے پاس وقت نہیں میں پہلی بڑا مصروف ہوں ہر بندے کو کہا انہوں نے کہا نا پیسے ہیں نا وقتیں ہم آپ کے اس کام میں شریک نہیں بن سکتے پریشان ہو گئے دور کا تو نماز پڑھی خدا بندی عالم سے ہلتا جا بلند کی پروردگار عالم بندوں میں تو کوئی شریک نہیں بن رہا مہربانی کا کوئی ملک بھیج آواز آئے گی آپ کی مرضی شریک کر قرآن کو کس نہ سنو میں ایک چھوٹی سی دلیل کے ساتھ گزارش کرنا چاہتا ہوں پروردگار کوئی ملک بھیج جو میرے کاروبار میں ایک فرشتہ بھیج جو شریک ہو جائے آواز آئے گی میرا بندہ بھیج تو دوں گا لیکن کوئی خریدے گا تجھ سے کچھ بھی نہیں بندے پہلے ہی فرشتوں سے ڈرتے ہیں خدا بندے عالم میری مجبوری ہے پھر میں کیا کروں آواز آئے گی کوشش کر اپنے جیسا ڈھوڑ میں کہہ گیا جو میں نے کہنا تھا میں کہہ گیا شاہ جی جو اپنے جیسا ڈھوڑ جس علی کا گیاروہ بیٹا شریک القرآن اور وہ علی کیا ہوگا مرمانی سید شکریہ سید جس علی کا گیاروہ بیٹا اچھا شاہ جی یہ ایک علیہ دا بیس ہے امام قرآن کے شریک ہے یا قرآن امام کا شریک ہے یہ بڑی بیس ہے بڑی طرح ہاں قرآن امام کے شریک ہے یا امام قرآن کے شریک ہے پھر کبھی مظہر الایمان اللہ اکبر ہم نے صرف صرف سلام جیسے توتہ نہیں پڑتا ہم نے ویسے ایک ایک سلام میں سمندر چھوپا ہے چلو باقی سلام میں پھر کبھی صاحب و نصر و زمان پر بات کر جاؤں سرکار کی رات ہے سرکار کی حوالے سے جشن ہے السلام علیکہ ترجمہ صلو بچوں تک بھی پیغام پہنچیں میں بینے بیٹیاں آپ نے بھی گول فرمائنے میرا سلام ہو آپ پر اے زمانے کے صاحب اے عمر کے مالک کافی ہے کافی ہے کا نہیں ریکویسٹ بھی ہے الامان 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 من جوری زمان من فتنت الزمان من شرع شیطان پناہ دے بچالے قدیمی جگہ کھڑا پڑھ رہا ہوں علماء کی کسروں سے ماشاءاللہ اپنی مرضی کی آنے میں دن سے ترجمہ کرا لیں الامان کا کیا مطلب ہے پناہ دے بچالے زمانے کے فتنے سے زمانے کے جور سے شیطان کے شرع سے آپ کی خوبصورت خاموشی کی قسم ہم نے پہلے سے لے کر تیروے معصوم تک کو سلام کیا کسی کو یہ نہیں کہا بچالو اپنے موں پر ہوں گی یہ رکھے بیٹھنا مہربانی قریشن اگر شاہ جی ہم نے تیروے معصوموں کو سلام کیا کسی کو بھی یہ نہیں کہا بچالو بچالو اللہ مان اللہ مان اللہ صرف اور صرف زمانے کے امام کو کہا اللہ مان اللہ مان اللہ مان لو جی بچنا کسے چاہتے ہو زمانے کے فتنے سے زمانے کے جور سے شیطان کے شر سے پیر جی کتنی آبادی ہے لاہور میں موالیہ نے حدر اقرار کی سید کہیں گے ما شاہ اللہ لاکھوں میں ہے ایسے ہیں الحمدللہ لاکھوں میں ہے محبوں کی تعداد اس جشن کا صدقہ یہ لاکھوں شیعہ بن جائے جو کہوں گا حق کہوں گا محبان کی تعداد ہے شیعوں کی نہیں کرشن اگر شیعہ علاقے میں کہہ کے جا رہا ہوں معصوم سے پوچھا گیا مولا محب آور ہے شیعہ آور ہے فرمایا ہاں محب وہ ہے جو ہم سے محبت کرے شیعہ وہ ہے جسے ہم پیار کرتے ہیں محب آور ہے محب آور ہے محب وہ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے شیعہ وہ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں یہ سوچنا ہے جا کے پی ساب بسم اللہ کیکت تھے کتاب میں روزر روشن کی طرح لکھا ہے یہ سوچنا گھر جا کے سلمان محبت تھا یا شیعہ تھا یہ آپ کے اوپر چھوڑ کے جا رہا ہوں محبانی بوزر محبت تھے یہ شیعہ تھے سب یہیں کہہ دوگے سید وہ شیعہ تھے پھر کیسے بنے چلو یہیں میں ایک جملہ کہہ جاتا ہوں پھر میں آتا ہوں اللہ مان اللہ مان پیشا جی میں ایک جملہ کہہ جاتا ہوں یہ جیسے بچہ بیٹھا ہے ہم بھی ایسے آتے تھے ایسے ہیں یہ میں وہ بچے لے کے بیٹھیں ہیں گودوں میں ہمیں لے کے آتی تھی گوائی تو دے دو یار ایسے ہے نا آج داڑیاں سفیر دوگی بزرگ ہو گئے بڑے ہو گئے تو ایک اور بات ہے وہ بچہ لے کے بیٹھیں ہیں اسی طرح ہمیں بلایا جاتا تھا بچپن سے سنایا جا رہا ہے ایک سلمان تھا ایک بوزر تھا ایک ہر تھا سن رہے ہیں نا نعرے لگا کے چلے جاتے ہیں آہ اس جشن کی عزت کی قسم صرف اور صرف نعرے لگانا مقصد نہیں اہد کرنا ضروری ہے اللہ وہ علی کا سلمان تھا مجھے مہدی کا سلمان بنا خفز جوہاں مجھے مہدی کا سلمانہ مجھے مجھے مہدی کھانے محبت условہ مہد 밑قل محمد محمد لازجل فارج عام وحمد بات مشکل تو نہیں تھی یار دیکھو یار تین زمانے پڑھتے ہو محترم ایک ماضی ایک حال ایک مستقبل میں ان کو کہتا ہوں حضور گیارہ شاوان کے جشن علی اکبر میں جانا ہے فرمانے لگے شاہ جی وہ تو ہو چکا ہے میں نے کہا میرا دل ہے کہنے لگے جو ہو چکا ہے وہاں نہیں جا سکتے جو ہوگا وہاں جائیں گے اللہ کرے زیر کے دریچے کھل جائیں جو ہو چکا ہے وہاں نہیں جا سکتے وہ تو ہو چکا ہے جو ہوگا وہاں جائیں گے یہی تو یہ جشن ہم سے تقاضی کرتا ہے اور جشن صاحب و زمان ماننے والا منانے والا کچھ شکر صفین ہو چکی خیبر ہو چکی کربلا ہو چکی مہدی آئے گا میں اور آسان عرض کر دیتا ہوں ہر بندے کی پلاننگ ہے فیوچر کی میں یہ کروں گا میں یہ کروں گا بھئی کیا کروگے ہو جی میں الحمدللہ اللہ نے مجھے اتنا دیا میں اس کو ڈبل کروں گا اللہ ڈبل کیا ٹرپل کروا دے ہم تو دعا کرتے ہیں مومن کا کام تو جلنا ہی نہیں یہ جلنا مومن کا کام نہیں میں اشاروں میں بڑی بات کر کے جا رہا ہوں کبھی بھی کسی کوٹھی کار گاڑی دیکھ کے محبانِ آلِ محمد کو جلنا نہیں چاہیے دعا کرنی چاہیے اللہ اسے اور دے کوئی کہے نا ساتھ جاتا ہوا یار تجھے تو اثر ہی نہیں ہو رہا دیکھ تو صحیح اگلے نے کروڑ پہ کی کوٹھی بنائی اس کو کہہ دینا میرے پاس کچھ نہ ہو عدی تو ہے نا بیمہربانی آنے بیمہربانی شاہ جی میں کئی جگہ جاتا ہوں مومنین بڑے بڑے مطلب معرفات والے کہتے ہیں شاہ جی وہ دیکھو یہ کل کچھ بھی نہیں تھا آج اس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا میں ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں یہ کام دشمنانِ آلِ محمد کہے تو ٹھیک ہے دوستانِ آلِ محمد نہ کہے یہ دوستانِ آلِ محمد کا مزاج نہیں وہ کسی ہاں ہاں کوئی نہیں اللہ اور دے اللہ اور دے سوال یہ ہے شاہ جی ساتھ کیا جانا ہے شاہ جی بات سے بات کھل رہی ہے تھوڑا سا ٹائم میں لوں گا کوشش کروں گا میں سمیٹوں گا ساتھ کیا جانا ہے شاہ جی جتنے ہم بیٹھے ہیں سادات مومنین ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ ہم دنیا سے جانے والوں کو قریبی سے قریبی رشتہ داروں کو محترم حاضر میت اور میت کہہ کے پکار کے دفنہ دیتے ہیں جتنا قریبی سے قریبی رشتہ دار کو دوستو احبابوں رشتہ ختم سانسوں کی دوری تر رشتہ تھا سانس ختم رشتہ ختم اس مقدس ہستی کے جشن کی قسم ہمارے ساتھ ایک وعدہ ہوا ہے وعدہ یہ ہے اگر تم انتظار کروگے جہاں بھی ہوگے وہ تمہاری قبر پہ آئے گا اگر آپ نے بور فرمایا ہو آئے گا مستقبل کا سیگا ہے آئے گا قبر پہ آئے گا ٹھوکر مارے گا قبر کٹے گی کم بھی ازناللہ کہہ کر آواز دے گا بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے میرے امام کے ریعت کو رکھائی ماضی میں گیا ہے تو مستقبل سننا تھوڑا سا تو مشکل ہوگا سید یقین کیجئے برادر مہترم اتنا اہم تاپک ہے رجت جس پہ گفتگو بہت کم ہوئے پلٹنا اٹھنا پھر واپس آنا رجت چھٹے امام نے فرمایا جس کا رجت پہ یقین نہیں وہ ہمارا ہے ہی نہیں کابر پہ آئے گا کتنے خوش نصیب ہیں وہ آئے گا اچھا دعائیں بھی ساری بڑی اچھی ہیں ان دعاوں میں ایک بہت اچھی دعا ہے جس کو دعائے احد کہتے ہو ماشاءاللہ پڑھتے ہو ماشاءاللہ جو نہیں پڑھتے آپ کے لہور والوں نے پرنٹ کرائی ہے میری ڈیوٹی ہے میں پورے پاکستان بانٹتا ہوں ہر مجلس کے بعد وہ دعائے احد آپ کو یہاں سید کو دیکھے جائیں گے آپ نے لینی ہے وہ پڑھنی ہے وہ چھٹے امام نے تعلیم فرمایا سرکار فرماتے ہیں جو دعائے احد پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوں گے میرا بیٹا آئے گا ترجمے کے ساتھ مہترم پڑھئے گا بڑا لطفت ہے ترجمے کے ساتھ سرکار سے منصوب دعا ویسے ساری دعایں خوبصورت ہیں لیکن یہ دعا بہت باکمال ہے لو جی سرکار آگئے انشاءاللہ آئیں گے ٹھوکر ماریں گے بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے رجت کے قطابوں میں لکھا ہے کرشن اگر جملہ زہر نہ کرو تو کہہ جاؤں سرکار کہیں گے کم بیزن اللہ اللہ کے عمر سے کھڑا ہو جا کھڑی ہو جا بندہ بندہ کھڑے ہو جائیں گے بندہ یا بندی جس کی قبر پہ آکا آئیں گے لکھا ہے کو تم میں دائیں دیکھیں گے بائیں دیکھیں گے سرکار فرمائیں گے کنیں دیکھتے ہو مولا وہ ہمارے اپنے کہاں ہیں جو دفنانے آئے تھے آئے 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 وہ کہاں ہیں جو دفنانے آئے تھے سرکار فرمائیں گے اپنے ڈھوڑنے والا یاد نہیں جب تک تو تھا وہ تیرے تھے تجھے اپنا بھی کہتے تھے جب تک تو تھا وہ تیرے تھے جب تری سانسوں کی دوری بند ہوئی سب نے کہا اٹھاؤ میت نہلاؤ میت دفناؤ میت جندی کرو دفناؤ میت تجھے میت میت بنا کے چڑے گئے تو اپنی ڈھوڑتا ہے ترے اپنے کہاں ہیں آنکھیں کھال اللہ نے مجھے عمر دیا ہے آصل تیرا اپنا میں ہوں جنگر میں مہاڑوں میں قرآن یدی سبالوں میں نارے ہی لاری یادی یادی بتائیے سمیٹوں حکم کیجئے سمیٹ ترزمیٹ دیتے ہیں بچے نے بڑی خوبصورت گفتگو کی میرا دل ہے چار ویسرے میں بھی سناتا جاؤں گلشن اسلام کی بہار دیکھنے والوں میرا امام نبی کا نظام دائے گا گلشن اسلام کی بہار دیکھنے والوں رات کا ٹائم ہے تھکے ویچیرے لگ رہے یا آقا صاحب وہ زمان آپ کے سامنے گفتگو کم ہوئی شاید یا کوئی اور معاملہ ہے ورنہ سرکار کا ذکر اور ریت کھیل نہ جائے گلشن اسلام کی بہار دیکھنے والوں میرا امام نبی کا نظام لائے گا زمانہ لاکھ مخالف ہو مطمئن ہم اس نے کہہ دیا وہ آئے گا تو پھر وہ آئے گا چلو شکر ہے آج کرشن نگر میں تھوڑی سی سوچ تو گئی ہے نہ ان کے ذہنوں اور دلوں تک نہ بولے مجھے پرواہ نہیں کم از کم آج یہ سوچیں بھی تو سہی نہ مستقبل کیا ہے جب ان کو سمجھ آگیا مستقبل کیا ہے قصہ مقدس ذکر کی کوئی ان سے لڑنے کے لئے آیا تو کہیں گے لڑنا مولا آنے والے رات کو سوئیں گے تو باغذو ہو کے سوئیں گے ان کو پتہ ہے وہ اچانک آئے گا نہیں ہے دل کو چلو چھوڑ دیتے ہیں پھر کبھی اتنا اشارت کافی اللہ کری یہ بات آپ کے دل تک پہن جائے صاحب الزمان الامان الامان من شر شیطان بچا بچا شیطان کے شر سے یہ دائیں بہن جو میرے تشریف فرما ہو کیا صرف ہم لاہور میں کہتے ہیں شیطان کے شر سے بچا الحمدللہ مجھ سید یاد میں نے اہل بیٹی لندن جب خطاب کیے تھے میں نے کسی نے پوچھا مولا کے چانے والے نماز نہیں پڑھتے میں نے کہا الحمدللہ یہ سب نمازی ہے لگے اس کی دلیل میں نے کہا ان کے پاس ایک بڑی بہترین دلیل ہے ان کو پتہ نماز بہترین ذریعہ ہے اللہ سے مہدی تک پہنچنے کا میں مہربانی مہربانی اشارہ تک میں پیغام دے گیا شکر گدار اگر آپ تک بات پہنچ گئی میں نے کبھی اپنی قوم کو ڈیگرین نہیں کیا کبھی کسی ممبر پہ کسی فورم پہ میں کہتا میں مولا کی ریعت بڑی آلہ بس اللہ کری ان کی دل کی آنکھیں کھول جائیں صاحب الزمان صرف اور صرف لاہور میں نہیں کہتے مولا شیطان کی شر سے بچا تھک گیا ہو تو میں گفتگو سمیڑ دیتا جشن میں ایسے چہروں کے ساتھ جشن سنگا تو پھر مزہ نہیں آتا نا پڑھنے کا صحیحہ جی مہربانی بچا میں نے سید سے پوچھا سید صرف لاہور کے مومن کہتے ہیں بچا کہنے کہ نہیں شیخ پورا کے بھی کہتے ہیں میں نے کہ شاہجی صرف شیخ پورا کے کہنے کہ نہیں سیال کوڑ کے بھی میں نے کہ شاہجی صرف پنجاب کے کہنے سندھ کے بھی میں نے کہ شاہجی صرف بلوستان سندھ اور پنجاب کی کہنے نہیں سرد کے بھی میں نے کہ شاہجی صرف پاکستان کے کہنے نہیں امریکہ کے بھی میں نے کہ شاہجی پھر امریکہ کے اور پاکستان کہنے نہیں یوکی کے بھی میں نے پیغام دینا ہے ایک بہت بڑا ہے آپ کی مرضی آپ جس انداز سرکان کا پیغام سنو کہ لگے سید پوری دنیا میں محبان آل محمد نماز کے بعد اپنے زمانے کے امام کو کہتے ہیں اللہ مان اللہ مان من شر شیطان زمانے کا امام شیطان کے شر سے بچا کم از کم صاحب اسے کہتے ہیں جو جہاں پکارے اس کی پکار وہاں شکریہ لو جی بس میں ایک چھوٹی سی بات عریضے پہ کروں گا بس عریضے پہ دو چر ارضیاں اور پھر اجازت عریضہ ماشاءاللہ الحمدللہ صدیوں سے لکھا جانے والا خط یقین کے ساتھ امام تک پہنچے گا ایسے ہے لوگ کہتے ہیں جی یہ خط کیسے امام تک پہنچتا ہے اتنی گدارش کرنا چاہوں گا آپ کا کوئی ہے تو آپ بھی لکھو مہربانی ہمارا تو کوئی ہے ہم بیوانش تو نہیں ہے یہ دلیل ہے کہ لیں گے یہ جواب میں نے کہا جواب نہ آتا ہوتا تو ہم خط کیوں لکھتے ہیں جواب تو آتا ہے جواب کا انداز اپنا اپنا ہے بادشاہ جواب تو اطاف فرماتے ہیں تو جی عریضہ لکھتے ہیں میں عریضہ پر شاہ جی سرکار کے تصرف پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں اگر کرشن اگر پھر کہہ رہا ہوں نہیں ہے مول تو چھوڑ دیتا ہوں عریضہ عریضہ کے تصرف شاہ جی اس پہ اشرے میں پڑھ سکتا ہوں سرکار کی نالین کے سجد میرا ٹاپک امام زمان ہے میں کسی بھی معصوم سے بات شروع کرو تو باد صاحب زمان پہ لاتا ہوں کیوں ان کا حق ہے ہماری کردن اگر حق نہ ہوتا تو پاک ذات یہ مر گیا وہ شخص جہلیت کی موت جو زمان کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا اچھے ایک بات اور بھی ہے یہاں اکثر میں نے دیکھ ہے جہالت بڑا فرق ہے یہ نوجوانوں کے لئے میں سہی دیوں بڑا فرق ہے جہالت اور ہے جہلیت اور یہ دو مختلف لفظ ہیں جہالت کہتے ہیں جو مر گیا مار فرطی امام کے بغیر جہالت کی موت مر گیا نہیں جہالت کی نہیں جہلیت کی لفظ جہالت نہیں اچھا آپ کہیں گے شاہجی فرق کیا ہے فرق یہ ہے سید جہالت کہتے ہیں لا علمی کو جہلیت کہتے ہیں انکار کو آپ نے تو دیکھے سبزہ کسی مومن کو شرک ہو نا شاہجی ممبر میں کہ جہلیت آجائیے گا میں دو تین کتاب میں حوالہ دکھاؤں گا چھٹے لال علیہ سے پوچھا گیا آقا یہ آپ کی جد نے فرما تھا جو زمانے امام کی معافت کے بغیر مر گیا آقا وہ جہلیت کی موت مر گیا آقا جہلیت سے مر چھٹے امام مسکرہ کے فرماتے ہیں جہلیت سے مر ہے انکار کفر اور شرک جس کی معافت کے بغیر انسان انکار کفر اور شرک کی موت مر جائے شاہجی اس کے بغیر چارہ ہے چارہ نہیں شاہجی میں کس انداز سے آقا کا تذکرہ رئیت کو سنا مجھے قسم اس مقدس ممبر کی ہمیں پکارا جاتے شاہجی کہ یہ امام زمان والے ہیں قسم سرکار کے اس مقدس ذکر ہی اکرم شاہ جی میں کتابوں میں پڑھ ہے جب مہدی کا تذکرہ ہوتا تھا نا بیٹھا ہوا امام سر پہ ہاتھ رکھ کھڑا ہو جاتا کوئی راز تو ہے نا نماز جمع پڑھتے ہو ماشاء اللہ گیارہ اماموں کے نام آتے کھڑے ہوتے ہو نہیں بارمے کیوں کھڑے کبھی سوچو تو سہیدہ کوئی تو راز ہے نا گیارہ ماسوموں کے نام آتے کھڑے نہیں ہوتے بارمے یہ سنت آئیمہ کے اللہ اکبر یہی فرماتے ہوئے کھڑے ہوتے تھے تیرے ظہور سے ہماری آنکھیں کب ٹھنڈی ہوں گی ہر ماسوم یہی فرماتے ہو سر پہ ہاتھ رکھ کے تیرے ظہور سے ہماری آنکھیں کب ٹھنڈی ہوں گی بڑے فضائل سرکار کے وہ میں سارے چھوڑوں میں اپنی بات عریضے پہ آنا چاہتا ہوں لو جی کل رات سب مومن خط لکھو گے مولا کو ٹھیک ہے ضرور لکھو ماشاءاللہ زافران ڈھونیں گے سب ایسے ہے کوشش ہوگی زافران سے لکھیں مہنگی ہو گئی ہے پھر بھی مومن کوشش کرتے ہیں کوئی بات زافران سے لکھیں افادیت زیادہ ہے ضرور لکھو ارشہ دراز سے لکھتے ہو مولا مجھے یہ مل جائے مولا مجھے دو مرلے ہیں چار مرلے مل جائیں مولا مجھے دس مرلے ہیں دو کنال مل جائے مولا میرے پاس دس لاکھ ہیں بیس لاکھ ہو جائے مولا میرے پاس ہیں جو اللہ دے بسم اللہ ورنہ تم مل جائیں ایک مشورت بہتے گیا باقی آپ کی مرضی ہے مولا کربلا والوں نے حسین کو حسین سے مانگا مولا سلمان نے علی سے علی کو مانگا مولا ہم آپ سے آپ کو مانگتے مولا یہ دعا ہے اللہ کرے آپ مل جائیں اللہ کرے ہمارے پہلے مولا بھی کہے میرا نوکر میرا ناصر میرا تھوڑی سی مشکل تھی شکر گدا مہرمانی یہ عرضی تھی باقی جتنی بھی گدا شاہد لکھو سو بسم اللہ اچھا جس کا بچہ نہیں ہے نا لو جی یہ بھی حال شاہ جی دیتا جو موڑی مومنین نے کہا بچے کے لئے ہم نے کہنے مولا ایک بیٹا چاہیے ویسے ایک مشورہ ہے شاہ مام باق بننے کے لئے اولاد نہ مانگا کرو رئیت امام میں زندہ رہنے والے لوگوں کہا کرو مولا تیرے لشکر کا سپاہی چاہیے Don بل 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 یا عمام المنتبر ملتر ملتر رجبات طویل نہ ہو جائے بس میں مختصر کروں عریض بی بات میں مکمل کروں خط لکھو گے ضرور لکھو میری ایک گزارش تھی وہ اس دفرہ ضرور لکھنا مولا یہ بھی دے دے یہ بھی دے دے یہ بھی دے دے پر سب سے زیادہ یہ ہے کہ تو اپنا آپ دے دے یہ ضرور لکھنا امام کو لو جی لکھو گے خط یقین کامل کے ساتھ آٹے میں بنگ کرو گے ایسے ہے جا کے پانی میں ڈالو گے صرف آپ ڈالو گے نہیں پوری زمین پہ رہنے والی غیت امام اور یہ بھی آج بتاتا جاؤں اس میں میری تھوڑی سی ریسرچ ہے شاہ جی صرف اہلِ تشینی عریضہ لکھتے ہیں اہلِ سنت بھی لکھتے ہیں بڑے بڑے ایسے اہلِ سنت جن کے کام ہوئے ان کا یقین بڑھ گیا انہوں نے سرکار کے خدمت میں عریضے لکھے کافی تعدادیں لکھتے ہیں کافی لوگ ہیں جو مجھے ملے انہوں نے کہا ہم نے سنا تھا کہ وہ جو مولا کے جانے والے وہ عریضہ لکھتے ہیں ہم نے کہا ہم بھی لے کے دیکھیں پتا چل جائے گا وہ ہے یا نہیں ہے لوگی یقین کامل کروانا تھا تو کرم ہو گیا اچھا مختصر جو اپنی بات ہے وہ میں آپ کے خدمت پیش کروں لوگی آٹے میں ڈال کے یقین کامل کے ساتھ پانی کی نظر کر دیتے ہیں کوئی بھی ابھی تک ایسی تھیوری ایجاد نہیں ہوئی جو پندرہ شابان گزرنے کے بعد راوی کے پانی میں بتا دے کہ کتنے خط یہاں ہیں بھئی جوڑا سا تو ساتھ دے دو یار ہے کسی ایک بات تھیوری مہربانی مہربانی کہ ہے کسی ایک بات تھیوری تو مجھے بتائیے نہیں کسی کے بات تک تو نہیں سنیے ہم نے کیا پتا کتنے خط ہیں اور یہ بھی نہیں پتا تہاں کہاں ہے نہیں پتا راوی سے چلے جاؤ یہ سمندر سمندر اس سے بھی گہرا کراچی کے سارے مولا کے چانے والے سمندر میں خط ڈالتے ہیں یقین ہے مولا تک پہنچ جائے گا وہاں مچھلیاں بھی ہیں پھر بھی یقین ہے پہنچ جائے گا دو سے تین باتیں میں نے عریضے پہ کرنی ہے اور میں نے اٹھارہ سالہ خطابت میں شاہدی میں پہلی دفعہ کر رہا ہوں کریشن نگر اللہ کریم تک یہ پہلان پہنچ جائے ابھی تک میں نے نہیں کیے انگلین بھی گیا میں نے وہاں نہیں کیا میں نے کہا کبھی مجمع ملے گا تو میں بات کروں گا میں ان کا غور دیکھ کے میں دل چاہ رہا میں ان تک یہ دو عرفان کے موتی پہنچا جاؤں شاہدی ہم یقین کے ساتھ پانی میں عریضہ ڈالتے ہیں میرا پہلا سواد یہ ہے امام زمانہ کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا خود عریضے اٹھاتے ہیں امام کا ایک نوکر ہے جس کے سپورٹ عریضے کرتے ہو نام ہے حسین بن رو بھئی کل پڑھ لے نا کتابوں میں لکھیا یار حسین بن رو ہمارا یہ خط مولا تک مہچانا کون جانے صاحب و زمان کون ہے جس کا ایک عاشق حسین بن رو گیارہ سو سال پہلے مرنے کے بعد آج بھی زمین کے کونے کونے سے عریضے کٹھے کر کے بھئی پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کونسی چیز کہاں ہے عاشق کو پتہ ہوتا ہے کیونکہ عمر امام سے چلتا ہے لگ جی پوری دنیا سے عریضے کٹھے کرتے ہیں اچھا کتنی تعداد ہے شاہ جی کتنی تعداد ہے مولا کے چاہنے والوں کی پچاس ساٹھ کروڑ تو ہے نا اس سے بھی شاید زیادہ ہو دوبارہ کچھ ارسل پہلے سونا تھا اتنی تھی پچاس ساٹھ کروڑ میں چلو کم سے کم آج کرشن اگر لاہور میں کہنے لگاؤں دس کروڑ بندوں نے عریضہ لکھاؤ زمین پہ ویسے تو بہت لکھتے ہیں ہم نے نہیں پتا وہ مولا کو پتا ہے دس کروڑ بندوں نے عریضہ لکھا پانیوں میں ڈالا پورے ایران میں عریضے لکھے گئے پانیوں میں ڈلے ہر جگہ سے عریضے کٹھے کیے امام کے سامنے آکے رکھے حسین بن روحلے سرکار یہ آپ کے چاہنے والوں کے خط ہیں آپ کے پاس ہم میں سے کوئی بشر ایک سال میں صرف ایک لاکھ خط پڑھ کے دکھائے مزی ہے کرشنگریہ ہے ہمت کسی میں کسی میں سکت ہے ایک لاکھ شاید میں انام دوں گا جو میرے مولا نے مجھے توفیق دی کوئی ہم میں سے بشر ایک لاکھ خط ہماری تو ہمت اتنی نہیں دس ہزار نہیں کھول سکتے تھوڑے سے کھولے میں تھک جائیں گے ہمت نہیں بشر ہے نا پھر مانو آنے والا کون ہے مہربانی بس یہ اشارت میں آپ کے ساتھ چند گزارشات پیش کرنی تھی دعا کا ٹائم ہے آؤ دعا کے انداز کو ایک نئے انداز سے آپ کے خدمت پیش کر کے اجازت لوں گا رواج ہے شایدی معاشرے کا کہیں کوئی بچہ پیدا ہو پتہ چل جائے مانگنے والوں کو دروازہ کھٹ کھٹا کے کہتے ہیں اس نو مولود کا صدقہ دو دعا بھی سمجھاں کی گزارش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ تک پہ کام پہنچ جائے اس بچے کا آنے والے بچے کا صدقہ دو انسان کے جتنی حسیت ہو کوشش ہوتی اور صدراز بات اللہ نے بچہ دیا جتنا ہو دے دیتا ہے ہمارے پاکستان لیبل پہ یہ بات عام ہے اور تو چل جائے نا یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے کئی مانگنے والے مانگنے والی آ جاتی ہیں اشارہ ہی دینا تھا مثال ہی دیتی تھی آؤ چودہ شابان کی رات ہے لاہور شہر ہے آؤ اللہ سے مانگیں گیارہ اماموں سے مانگیں مصطفیٰ سے مانگیں مانگیں گے ضرور سرکار پروردگار آنے والے نو مولود اس شہزاد قائم آل محمد کی آنے کا صدقہ چاہیے حیدل آؤ بسم اللہ کریشنگر ان کا صدقہ چاہیے آواز ہے کہ بندہ خدا کیا مانگتا ہے مجھ جیسے بندہ آواز دے کے کہہ گا پروردگارِ عالم مقدس گرانہ ہمیں قائم آل محمد کی آنے کا صدقہ بیس تیس کروڑ چاہیے آواز ہے کہ یہ بتا میں دے تو دوں تول بھی لینا سرکار کے ترازوں کے ایک طرف رکھ کے سرکار کے ذکر اور فکر اور ذات کو دوسری طرف تیس کروڑ رکھنا لیکن یہ بھی سوچنا کیا یہ تیرے رہیں گے واقعی میں نے تو کبھی سوچ چاہیے نہیں میں نے تو ہمیشہ اس گھر سے سنا کا سعودہ کیا ہے آواز ہے کہ چلو اور کیا مانگنا چاہتا ہے پروردگارِ عالم چلو اور کچھ نہیں اس شہزادے کے آنے کا صدقہ ہی دی چاہیے جنت دے دے کہا تیرے پاکستان تیرے پاکستان کے پنجاب کا شہر چنیوٹ بچپن سے سنتا رہا اختر چنیوٹی کا شہر اختر درے پتول سے ادنا سیشہ نمہ ایک کم زفتوں نے خواہش ہے جنت فضول کی اتنے بڑے شہزادے کے آنے کا صدقہ جنت کی تراش میں پھرتا ہے اگر جنت لینی ہے تو جا ماں کی خدمت کر مہدی کا صدقہ کیوں لے تا رہے جو چیز ماں کے قدموں طرح موجود ہو اللہ کرے پیغام پہنچ جائے میرے سید کی محنت اللہ کرے آپ تک میسید پہنچ جائے خدا بند عالم بات کو سمیٹوں نہور کے مومن ٹھک گئے ہیں اعلان کر کے اجازت لینے لگا ہوں خدا بند عالم خالی ہم بھی نہیں جائیں گے ہمیں بھی شہزادے کا صدقہ ہی دی جاہیے کیا چاہیے پروردگار آپ وہ نہیں چاہیے جو میں مانتا ہوں وہ دے جو تُو دے رہا چاہیے جو تیری ذات دینا چاہتی ہے وہ عطا فرما آواز ہے کہ اگر تم میرے حکم پہ لینا چاہتا ہے میری حجہ تُو نے ایک دعا فرمائی ہے وہ دعا پڑ فَسَلُّلَّهُ الَّذِيَكْرَ مَقَامَكَ وَقْرِ مِّنِي بِقَائِنْ جَرْزَقْنِي طَالَ بَسْحَارِكَا مَا وَإِمَا مَنْسُورُ میرا اللہ سرکارِ قَامِ عَالِ محمد کے آنے کا صدقہ اگر دے سکتا ہے تو مہدی کے لسکر کا زفاہی بنا دے مَا وَإِمَا مَنْسُورُ